آج کی یہ لکھ ہم کریئٹ کریں گے یہ بہت آسان ہے بہت اسی ایزی لی آپ اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلیں اب اب ہم ویڈیو کے طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے اس پولے کی مدد سے اپنی آئی بروز کو شیپ دی ہیں تاکہ بال جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں مجھے پتہ چل سا کہ کہاں کہاں کٹس ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے اینگل بریش کے ساتھ براؤن کلر کا شیٹ لے کے اپنی آئی بروز کو فل کر رہی ہوں اور شیپ دے رہی ہوں جہاں جہاں کٹس ہوں گے وہاں فیلنگ کروں گی اور پروپر ایک شیپ دوں گی دونوں آئی بروز کو ایک ساتھ کروں گی تاکہ دونوں کی شیپ ایک جیسی ہو سکے چکہ دوسری آئی بروز کو بھی میں اسی طرح سے شیپ دے کے جو کٹس ہیں ان کو فل کروں گی اور پروپر شیپ دوں گی اپنے آئی بروز کو دوسری آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے ایک پروپر ایک لائن کے ساتھ پروپر ایک لائن کے ساتھ اور ان کو جہاں جہاں ایکسٹر بال ہوں گے وہاں پر کنسیلر لگا لوں گی اور یہ میں جو انستاشیا کے کنسیلر یوز کر رہی ہوں اس کا شیڈ نمبر ٹو میں نے آنکھوک پہ اچھی طرح سے کنسیلر کر لیا اور ان کو بلنڈر کے ساتھ بلنڈ کر لیا اب میں لوس پاؤڈر لگا رہی ہوں اسے تاکہ پیچس جتنے بھی ہیں وہ چپ سے اب میں نے ایک لائٹ میڈیوم براؤن کلٹ کا شیپ لے گیا وہ اپنی آئی لیپ پہ لگایا ہے دونوں آئیز پہ اور ان کو اچھی طرح سے بلنڈ کروں گی اور ادھر میں نے ایک ڈارک براؤن کلر کا شیٹ لیا ہے جو کہ میں اپنی جو ہے کریس لائن ماں پہ لگا رہی ہوں ان کو اچھی طرح سے بلنڈ کروں گی اب اچھی طرح سے ان کو بلنڈ کرنا ہے اب میں نے لائٹ میڈیوم گرین کلٹ کا شیڈ لے کر مٹیلک شیڈ لے کے اس کو اپنے آئی لٹ پہ لگا لیا ہے میں نے دوسری آنک کر لی تھی اور پہلی آنک اس پہ لگا رہی ہوں تو اس کو اچھی طرح سے میں لگاؤں گی میں ہمیشہ ٹپ کے ساتھ لگاتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ سے لگ جاتا ہے اور صحیح کلر آتا ہے اور اس ہی بھی رہا تھا نا تو اب میں نے مٹیلک شیڈ لگایا یہاں پہ مٹیلک شیڈ لگانے کے بعد اب میں نے وہیو ڈارک پرونڈ کلر کا شیڈ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جو خریس ایڈیا اس پہ لگا رہی ہوں اور لگا کے چی طرح سے اس کو بلینڈ کریں موسیقی 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 یہاں پہ میں نے ایک بلو کریٹ کا گلیٹر شیڈ لے کے ہلکا سا میں نے ڈپ ڈپ کر کے گلیٹرز لگائیں گلیٹر لیا تھا گرین لائٹ گرین کے اوپر بلو کلر کا جو گلیٹر تھا وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے وہی لگا لیا اس پر تھوڑا 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 سرا کرتے لگایا تھا میں نے اگر یہاں بھی میں اپنی لیٹس کو جو بلو بون ہے ان کو ہائلائٹ کر رہی ہوں گورڈن شیٹ کے ساتھ گورڈ مٹالک شیٹ آئیے موسیقی 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 اور اب میں نے ایک فیٹ سا برش لے کے اس کو دارپ روم کلر کا شیئر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اپنی وارٹر لائن پر لگا دیا ہے اور آنکھوں کے اندر میں نے ایک آجل لگایا ہے اپی کیک کا اور یہ بہت اچھا آجل ہے وارٹر پروٹ آجل ہے بہت پینسل آجل ہے بہت اچھا ہے نہ تو ہونا پانی آنسل گھٹا لکھنے تو بینہ شروع دینا ہے اور اب میں آئی لائنر لگا رہی ٹھیک ٹھیک اور یہ میں لگایا ہے انگا آئی لائنر بنا کے اچھی طرح سے اس کو تو ایسا ٹیٹ دیلے آئیں اس کو پروٹی کی دینے کیلئے میری آنکھیں ہیں تیار لیشس کے بعد اور تھوڑی سین میں نے جو مشہور لگا کے اور یہ آنکھ ریڈی کر دیں آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میک شور لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنی دوستوں کے